ویلکم ٹو مائے اگزام سولیشن اور آج کا ہمارا جو ویڈیو ہے وہ ایمی جی ٹو بریٹس ڈراما کے اوپر ہونے والا ہے کہ ہمارے دسمبر 2019 کے اگزام کے لئے کافی ہیلپ فول ہے آپ لوگ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہمارے اگزام کافی نیئر ہیں ہارڈلی ٹین اور ففٹین ڈیز ہمارے رہ گئے ہیں اگزام کو لے کے تو ایسے میں کیسے تیاری کریں کیا کیا چیزیں کریں بریٹس ڈراما ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ اس میں مطلب آپ میں بتاؤں تو ڈراما کا سمری بھی شامل ہوتی ہے اس میں آرٹیسیز بھی شامل ہوتی ہیں اس میں مطلب آپ کو میں بتاؤں ایکٹس انفرمیشن بیک گراؤنڈ سب کچھ شامل ہوتا ہے تو کیسے تیاری کریں جس سے ہمارے مارکس اچھے ہمیں گین ہو جائیں اگر آپ پاسنگ مارک چاہتے ہیں تو پاسنگ مارک کیسے لے کر آئیں اگر آپ 60% سے اباب مارکس لانا چاہتے ہو تو وہ ہمارے کیسے آئیں وہ سب ہم آج کے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقہ کا ہمارا پیپر آنے والا ہے بریٹس ڈراما کا تو بریٹس ڈراما کی پیپر میں میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں ویسے نورمیز نورمیل ہمیں 3 آرز کا ٹائم ملے گا 100 مارکس کا ہمارا کوشن پیپر ہے آپ کو بتاؤں تو نمبر آف کوشن ہمارے کتنے ہیں 7 تو ٹوٹل نمبر آف کوشن ہمارے 7 ہے جو ہمارے آنے والے ہیں اس بار پیپر میں تو یہ ہمارا ایمی جی ٹو بریٹس ڈراما کا پیپر کا تھوڑا بہت اوورویو آپ کو سارے کوشنز ڈیفینیٹلی کرنے ہیں جو ابھی ہمارا جون 2019 کا پیپر آیا تھا اس کا میں نے انیلائز کیا تو اس میں آپ کو میں بتاؤں تو تو فورسٹ کوشن جو تھا وہ پورا آٹیسی بیس پہ تھا پورا کوشن جو تھا فورسٹ وہ آٹیسیز تھی مطلب آپ کو میں بتاؤں تو یہ تک چار پانچ آپشنز دے دی جائیں گے تو چار پانچ آٹیسیز دے دی جائیں گے تین چار وہ اپنے اکورڈنگ ہے تو آپ اس میں سے یا تو دو سال کریے یا تو تھری سال کیجئے اس میں لکھا ہوگا پیپر میں فورسٹ کوشن میں کی سال وینی تری یا سال وینی ٹو تو یہ آپ کو اکورڈنگ لی دے دیا جائے گا ان میں سے آپ کے کوشن زیادہ پوچھے جا سکتے ہیں اپنے اکورڈنگ ساتھ کوشن آئیں گے تو آپ میں بتاؤں تو ساتھ کوشن میں نو ڈرامہ ہمارے پاس اس میں پیپر ڈیوائیڈڈ ہو جائے گا اب یہ بتاؤں تو اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ کوشن آئے گا ایک لاسٹ کوشن ہمارا بیکگراؤنڈ ایسے کے اوپر ہوگا ایسے میں یعنی کہ پوچھ لیں گے تھیٹر آف اپسیٹ بتاؤں ہے نا اور آپ کا سٹریم آف کانشیزنیس بتاؤں یہ مطلب اس طریقے کا پوچھ لے جائے گا جو بیکگراؤنڈ ٹاپک ہوگا وہ آپ سے پوچھ لیا جا سکتا ہے ڈرامہ کے اوپر تو یہ آپ کا مینلی 2019 کا جو ہمارا جون کا پیپر تھا وہ اسی پہ بیس تھا تو اس بار بھی جون ہمارا جو دسمبر ہے 2019 ہے اس کا پیپر بھی ہمارا آلماست سیم آئے گا جون کا بٹ یہ ہے کہ کوششن ہمارے چینجز ہوں گے اب وہی بات میں ہاں پر بھی آیاتی ہے جو یہ کوششن پیپر ہے اس کو ڈیل کیسے کریں ایمی جی ٹو کو کیونکہ یہ ڈرامہ ہے تو اس کے لئے سب سے بڑی بات ہے میں ایزی آپ کو بتاؤں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے سے ایمی جی ٹو میں جتنے بھی ڈرامہ ہیں ان کی سمری کم سے کم آپ کو پتا ہونی چاہیے جتنے بھی ڈرامہ جیسے آپ کا ویٹنگ فور گو ڈوٹ ہے لک بیک ان اینگر ہے ڈاکٹر فوسٹس ہے مرڈر ان کیتھڑ رول ہے تو بہت یہ قریبن نوہ آپ کے پاس جو پلیز ہے ان سب کی آپ کو کم سے کم سمری تو پتا ہونی چاہیے آپ کو کوششن میں سٹوری تو بلکل ہی مطلب لکھئے کی پوری آپ نے سٹوری چیپ دی تو وہ نہیں لکھنا آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو اکورڈنگلی وائس چلنا ہے یعنی کی سب سے بڑی بات ہے پہلے تو ڈیل بتا دیتیوں کیسے کرنا ہے پھر میں بتا دوں گی کہ آنسر کیسے لکھنا ہے پہلے اس کے لئے بھی سیم آرٹیسی کون سے ڈراما سے اٹھ کر آرہی ہے کون سے پلیز سے پیسے میں نے بھی جب پیپرز بنائے تھے جب میں نے پیپرز دیکھے تھے انیلائز کیا تھا پریویس یر سے تو میں بتاؤں تو ڈاکٹر فوسٹس کی تو آرٹیسی آرٹیسی آرموست ایوری کورشن پیپر مطلب ایوری ایر پوچھی جاتی ہے آرموست ڈاکٹر فوسٹس کی میفیسٹو فیلیس کی جو ہمارے سٹارٹنگ میں بات ہوتی ہے اس کی آرٹیسی کئی بار پلیز میں تو باقی بھی بہت سارے ہمارے پاس جو بہت پلیز ہیں جن سے آ سکتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں تو پلیز کو کیسے پتا چلے گا کی بھائی یہ آئے گا یہ سیم جیز پریویسر کے کوشن بیپر کھنگاننے پڑیں گے چھاننے پڑیں گے اس میں سے کوشننگ دیکھنے پڑے گی آنسرنگ دیکھنے پڑے گی کس پلیز میں سے کونسی آٹیسی آئی وہ دیکھنے پڑے گی تو سمری تو پتا ہے سمری پتا ہے تو اس سے ہمارے کو اور سمجھنے میں آسانی ہوگی لیکن سمجھنے تو آپ کو پڑے گا ہی کیونکہ بینا سمجھے تو آپ آنسرن نہیں لکھ سکتے یہ گارنٹیڈ ہے آپ انہی ڈراماز کی پریکٹیسز بھی کریں گے پچھلے سال کے کوشن پیپر میں پوچھے گا تو ابھی آپ کا ایکزام پاس ہو جائے گا ایکزام پاس کرنا بہت ہی ایزی ہے اگر آپ سٹریٹیجکلی وائز چلیں گے اور اس میں کافی اچھے سے آپ کو اور بھی اگر آپ کو اس سے زیادہ مارک ہے نہیں کہ سکسٹی پرسنٹ چاہیے تو سکسٹی پرسنٹ میں سکسٹی پرسنٹ مارک سے اب اب آپ کو چاہیے اگنو میں تو آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی لیکن ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ سٹریٹیجکلی وائز چلیں گے یعنی پریویس یار پڑیں گے پھر اس کو آپ کو پریکٹیس کریں گے پریکٹیس کے بعد آپ کو کوشن پیبر سال کریں گے اپنے آپ سے تو ہنڈرن ون پرسنٹ چانسے تھے کہ آپ کے مارک سکور ہوں گے ہی ہوں گے کیونکہ آپ نے وہ چیز پریکٹیس کر رکھی ہے تو اب میں بتا دوں کی آنسر کیسے لکھتے دیکھو آنسر ڈراما کا ہو گیا ہے کسی کا بھی ہو گیا کوشن جو پوچھا جا رہا ہے اسی کا آپ کو آنسر دینا ہے یہ نہیں کہ آپ نے سٹوری چیپ دی کوشن میں پوچھ رو کہ بھائی کیا آئیڈیا آف گارڈ انویڈک فور گوڈوڈ کیا ہے تو اس میں سے مجھے کچھ کچھ پوائنٹس کچھ کچھ آئیڈیا کچھ کچھ بیکگراؤنڈ انفرمیشن نکالنی ہوگی اور ان انفرمیشن کو نکالنے کے بعد میں وہ اپنے آنسر میں لکھوں گی تو انفرمیشن میں آپ سیمول بکٹ کا آئیڈیا آئیڈیا آف گارڈ میں یہ لکھ سکتے کہ اس ٹائم پہ کیسے سوسائیٹی میں ایکزسٹ ہونے کی آئیڈالوجی کے اوپر جو آئیڈیا آف گارڈ اس میں کوشنگ ہونے لگ گئی تھی یہ آئیڈیا آف پوچ موڈانیزم یہ موڈرنسٹ آئیڈیا تو موڈرنسٹ میں آتے آتے جو لوگ ہیں وہ کوشنگ کرنے لگتے اگن دا ریلیجیس ہائیڈارکی تو وہ کیسے کیسے ہوا وہ آپ کو ایکسپلین کرنا ہے اور ویڈنگ فور گوڈوڈ جو ہوگا پھر اس میں ایسا ہوگا کہ ایک نا وہ ہوگا صرف یہ نہیں کہ آپ نے پوری سمجھے لگ دی کہ ایسا ہوا پھر ایسٹروجن ایسے گیا پھر ویڈی میر ایسے گیا پھر اس کو نہیں ملائیے پھر دوبارہ سے لکھی اور پوزو آئے تو اس طریقے سے نہیں لکھنا بلکل بھی صرف بیک گراؤنڈ کو آپ کو ایکسپلین کرنا اگر کوششن آپ کا بیک گراؤنڈ میں آیا ہے تو تو نورملی اسی طریقے سے کوششن آئیں گے اور آپ کو میں بتا دوں تو آپ کو کوششن پیپر پہلے سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کے پاس جو ایسے ایسے لئے یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی کوششن یا کوئی بھی آرٹسیز دیکھ کر سکپ نہیں کر دینا کوششن پیپر یا کوششن کو پہلے دھیان سے پڑھنا ہے 15 منٹ ایٹلیس اور سٹارٹنگ میں جیسے آپ پڑھنے پڑھنے کے لئے دے رہے ہیں سو ایٹلیس آپ کو 15 منٹ پڑھنے ہیں اور جیسے کی میں نے آپ کو ایمی جی ون میں بتایا تھا کہ ماسٹرز کی سٹڈیز بہت ایمپورٹنٹ ہے اور اگر آپ سٹڈی پہ لے کر جانا اپنے کریئر میں تو اس کے لئے بھی ماسٹرز کی سٹڈیز بہت زیادہ ایمپورٹنٹ اس کے مارکس بھی بہت ویلیو کرتے تو آپ اس کو بہت پولائٹ اچھے ملیں گے اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کیونکہ شاید کچھ آپ میں سے لوگ ہوں گے جو آپ تک سمری پہ بیس ہو کے آنسر دیتے آئے ہوں گے لیکن میں بتاؤ سمری کے الاؤو بھی بیگراؤنٹ انفرمیشن ہوگی تو آگے چلکے آپ کو اگزام میں پڑھ سکتے کم سے کم ایک دن آپ سمری پڑھیں گے پوری پورے ڈرام آس کی پھر ایک دن آپ پڑھ لیجیے پھر ایک دن آٹی سیز پڑھ لیجیے آٹی سیز میں پریویس year کو پڑھ لیجیے تو اس طریقے سے آپ آئیس کریں گے تو سیٹس ہیں اس میں مطلب ہر سال کے کو ایکسپلین کیا گیا کافی اچھے سی جون 2019 جو ابھی پڑھ آیا تھا اس کو بھی ایکسپلین ہے پھر اس کے پہلے دسمبر 2018 جون 2018 اس طریقے سے کوششن سیٹ بنائے گئے اس میں ٹین سیمیسٹر کے کوششن سیٹ ہے ٹین یا کون سا ایکٹ پوچھا جا رہا اس میں سے بھی آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ جب یہ کوششن سیٹ میں نے دیکھے تین آنیز کیا تھا تو میں نے دیکھے کئی سارے کوششن ریپیٹیڈ ہے اور وہی چیز ہے کہ اگر اپنے سٹڈیز کو اکورڈنگلی بھی آویلی بل ہیں اگر آپ کو 10 سیمیسٹر کوششن چاہیے تو آپ ہمیں اس نمبر پر کونٹیٹ کیجئے بتائیے کون سبجیک میں پرابلم سے یا کیا کیا کوششن سے یا سیمیسٹر کوششن سیٹ لینے میں کو دککت آرہی ہے ویسے آپ ہماری ویبسائٹ پر www. www.myexamsolution.com پر جا کر بھی ہم آرڈر پلیس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو سیمپل کوششن سیٹ دیکھنے ہیں 2019 کے جون کے جب ہمارے 6 مہینے پہلے وہ بھی ہماری ویبسائٹ پر آویلی بل ہے پہلے ویزیٹ کیجئے پڑھئیے کیا ایسے کوششن سے دیکھیں میں پورا میں پوائنٹ وائز آنسر کو سیٹ کیا ہوا ہے ان سیمیسٹر کوششن سیٹ میں آپ آنسر بھی ملیں گے ایک جس طریقے سے آپ آنسر لکھنا ہوتا ہے نا اگزیم میں سیم اسی طریقے سے وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپفول رہنے والے ہیں اگر آپ کوئی بھی کنفیوزن ہے تو آپ ہمیں اس نمبر پر کونٹیک کیجئے یا اگر آپ کو آرڈر پلیس بھی کرنا ہے امی جی 1 2 3 4 یا کوئی سا بھی تو آپ ہمیں اس نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں تو thank you for listening